بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو کو توڑنے والی چیزیں پاخانہ اور پشاب کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے پاخانہ پشاب اور ریہ وغیرہ مگر جو ہوا مرد یا عورت کے آگے کے سر سے نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو نجس ہو جیسے خون پیپ اور بدن میں خود بخود نکل کر اس حصہ تک پہنچ جائے جس کو غسل یا وضو میں دھونا لازم ہو یعنی اگر ناک کے بانسے اور آنکھ کے اندر رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا دھونا لازم نہیں کہہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مو بھر کے کہہ کرنے خواہہ اناج نکلے پانی نکلے جمع ہوا خون یعنی سودا نکلے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر بلگم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا اگر پتلے خون یا پیپ کی کہہ ہو تو اس سے مو بھرنے کی شرط نہیں بلکہ تھوک کے برابر ہو یا تھوک پر غالب ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر کم ہوگا تو نہیں ٹوٹے گا اگر ایک ہی مطلی میں تھوڑی کہہ اتنے مقدار میں ہوئی کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو مو بھر جائے تو اس سے وضو جاتا رہتا ہے جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس نہیں ہوتی مثلا تھوڑی سی کہہ کی یا بدن سے خون اس طرح نکلا کہ وہ جسم پر بہا نہیں تو یہ ناپاک نہیں ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے دیوانہ ہونے سے نشا کرنے سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بالے کی کہہ کہہ سے اس نماز میں جو رکوع سجود والی ہو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے مباشرہ فاہشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مباشرہ فاہشہ اسے کہتے ہیں کہ انتشار اور جنسی حیجان کے ساتھ مرد کا سطر عورت کے سطر سے اور عورت کا سطر مرد کے سطر سے مل جائے یا دونوں عورتوں یا دو مردوں کے سطر مل جائے لیٹ کر اپنے بدن پر یا دیوار وغیرہ پر تکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ سونا اس طرح ہو کہ اگر تکیہ کی وہ چیز جس پر ٹیک لگا کر سویا وہ ہو ہٹائی تو گر پڑے اگر اس طرح سو جائے کہ مکہ زمین سے اٹھ جائے یعنی پہلو پر یا کلہوں پر یا چت یا موں کے بال کلہے کو دیوار سے لگا کر یا پیٹ پاؤں پر لگا کر جھکا ہوا سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کھڑا کھڑا سو جائے یا رکور سجدہ کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا مگر شرط یہ ہے کہ رکو سجدہ یا تو مسنونہ پر ہوں اگر زخم میں کیڑے نکلیں یا گوشت کٹ کر گر جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا اگر جونک لگائی جائے اور خون پی کر بھر گئی یا بڑی چیچڑی نے پیٹ پر کر خون پیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اگر کسی کی آنکھ دکھنے آتی ہے اور آنسو نکلتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سلسل میں اکثر لوگ آفل ہیں اس کا خیال نہیں کرتے اس لئے اس کا خیال دکھنا چاہیے ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی آنکھ ہمیشہ جاری رہتی ہے تو وہ صاحب عذر ہو جاتا ہے اگر کان دھکتا ہے اور اس سے پیپ یا کچھ لہو نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر بغیر دت کان پیپ وغیرہ کان سے نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا موسیقی